نمشکار دوستو ایک بار پھر سے میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہو چکا ہوں ایک اور خوبصورت کہانی لے کر جس کا نام ہے سنگتی کاثر تو چلیے زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے شروع کرتے ہیں اس خوبصورت کہانی کو ایک دن ایک راجہ شکار کرنے کے ارادے سے اپنی لوگوں کے ساتھ ایک جنگل سے گزر رہا تھا بہت دور دور تک کوئی شکار نظر نہیں آ رہا تھا وہ دھیرے دھیرے گھنے جنگل میں پرویش کرتے گئے بس کچھ ہی دور گئے تھے کہ انہیں کچھ ڈاکوں کے چھپنے کے جگہ دکھائی دی جیسے ہی وہ لوگ ان کے پاس پہنچے کہ پاس کے ایک پیڑ پر بیٹھا توتہ بولنے لگا ایک راجہ آ رہا ہے اس کو پکڑو پکڑو اس کے پاس بہت سارا سامان ہے لوٹو لوٹو جلدی جاؤ جلدی جاؤ توتے کی آواز جیسے ہی ڈاکوں نے سنی سب ہی ڈاکوں راجہ کی اور دوڑ پڑے ڈاکوں کو اپنی اور آتے دیکھ کر راجہ اور اس کے سینک دوڑ کر بھاگنے لگے بھاگتے بھاگتے کافی دور نکل گئے سامنے ایک بڑا سا پیڑ دکھائی دیا کچھ دیر آرام کرنے کے لیے اس پیڑ کے پاس چلے گئے جیسے ہی پیڑ کے پاس پہنچے کہ اس پیڑ پر بیٹھا توتہ بولنے لگا آؤ راجہ ہمارے سادو مہاتمہ کی کٹیا میں آپ کا سواگت کرتے ہیں اندر آ کے پانی پھی لیجئے اور آرام کر لیجئے توتی کی اس بات کو سن کر راجہ حیران میں پڑ گیا اور ویچار کرنے لگا کہ ایک ہی جاتی کے دو پرانیوں کا ویہوار اتنا الگ الگ کیسے ہو سکتا ہے راجہ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ توتی کی بات مان کر اندر سادو کی کٹیا میں چلا گیا سادو مہاتمہ کو پرنام کر ان کے پاس بیٹھ گیا اور اپنی ساری کہانی سنائی اور پھر دھیرے سے پوچھا رشیور ان دونوں توتوں کے ویہوار میں آخر اتنا انتر کیوں ہے سادو مہاتمہ نے آرام سے ساری باتیں سنی اور بولے یہ کچھ نہیں راجن بس سنگتی کا اثر ہے ڈاکوں کے ساتھ رہ کر توتا بھی ڈاکوں کی طرح ہی بن گیا ہے اور ان کی ہی بھاشا بولنے لگا ہے مطلب جو جیسے واتاورن میں رہتا ہے وہ ویسا ہی بن جاتا ہے کہنے کا عرض ہے کہ مرک لوگ بھی بدھیمانوں کے ساتھ رہ کر بدھیمان بن جاتے ہیں اور اگر بدھیمان بھی مرکوں کے سنگت میں ہے تو اس کے اندر بھی مرکتہ بھر جاتی ہے اس لئے ہمیں سنگتی سوچ سمجھ کر لوگوں سے کرنی چاہیے جیسے کہ آپ نے خود بھی کئی بار observe کیا ہوگا کہ جیسے سکولوں میں خوشیار جو بچے ہوتے ہیں جو ٹاپرز ہوتے تھے ان کا ایک الگ گروپ ہوتا تھا اور جو بیک بینچرز ہوتے تھے ان کا ایک الگ گروپ ہوتا تھا تو جب آپ ٹاپرز کے ساتھ رہیں گے ان کی سنگتی میں رہیں گے تو آپ بھی اسی طرح سوچیں گے جس طرح کی وہ سوچتے ہیں اسی طرح کی باتیں کریں گے جس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں جس طرح سے وہ پرابلم کو سولو کرتے ہیں لیکن آپ بیک بینچرز کے ساتھ رہیں گے تو آپ ان کے ساتھ مشتی کریں گے ایک خیلیں گے ایک خودیں گے پر آپ پڑھائی کی اور کم دھیان لگا پائیں گے کیونکہ وہ پڑھائی کی اور زیادہ دھیان نہیں دے پاتے ہیں اسی لیے طرح طرح کی مستی بدماشیاں وہ کرتے رہتے ہیں اس کا کہنے کا یہ تات پرے نہیں ہے کہ بیک منچرز جو ہوتے ہیں وہ اپنی لائف میں کچھ نہیں کر پاتے ہیں یہ تو ہر کسی کی اپنی ایک الگ الگ لائف ہو جاتی ہے جب آپ سکول اور کالیج سے باہر نکلتے ہیں پر بات ہے کہ آپ سنگتی کون سے پکڑتے ہیں کیونکہ یہ جو چھوڑی چیزیں ہوتی ہیں وہی آپ کو آگے لائف میں کام آتی ہیں کہ آپ اپنی لائف کے پرتی کس طرح اپروچ رکھتے ہیں جیسے اگر آپ کے کچھ دوست دارو سگریٹ گھٹکا یہ سب چیزیں کھاتے ہیں اگر آپ ان کے ساتھ رہتے ہیں تو کبھی نہ کبھی آپ کا من یا پھر وہ لوگ آپ کو فورس کر دیں گے کہ آپ بھی اس طرح کی چیزوں کو ٹرائے کیجئے اس سے مجھا آتا ہے پرنتو وہ مجھا لط بن جاتی ہے پھر آپ اکیلے چپ کے بھی اس چیزوں کو کرنے لگتے ہیں جب آپ کی دوست آپ کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں اسی لیے ہمیں سنگتی ہمیشہ سوچ سمجھ کر لینی چاہیے کیونکہ کون سی سنگتی ہمیں لینی ہے یہ فائنل کال ہمارا ہی ہوتا ہے تو دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی سنگتی کا اثر پسند آئی ہوگی اور اسی طرح کی کہانییں سننے کے لیے آپ ہمارے پاڈکاست چینل لیسن ووئس سو بکس کو سن سکتے ہیں جو کہ اینکر ایف ایف ایم سپوٹی فائی گانا ڈاٹ کام جیو ساون ایمیزون میوزک جیسے اپلیکیشن پر سن سکتے ہیں ساتھ ہی آپ ہمارے فیس بک پیج کو بھی فالو کر سکتے ہیں اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو چلیے دیجئے مجھے ازاجت اور ملتے ہیں اگلی بار اسی طرح کی ایک اور خوبصورت کہانی کے ساتھ اس کہانی کو سننے کے لیے اور دھیر سارا پیار دینے کے لیے آپ سبی کا بہت بہت دھنیوار